شریعت کا مخادف ہو اگر وہ پڑ دیکھو بلکل مانتا ہی نہیں تو کافر ہو گیا پھر تو تمہارا شوار ہی نہیں رہا اگر کہتے ہیں مانتا دھونے تو مجھے اچھا نہیں لگتا اچھا یہ لگتا ہے کہ میری بیوی کو لوگ دیکھیں ماشاء اللہ ایسے بے غیرت شوار بھی تو ہیں اگر کوئی بیمار عورتیں معذور عورتوں کے کنکرن کی اجازت سے مار سکتے ہیں ہاں میرا بھائی شریعت میں معذور اس کو کہتے ہیں جو مرد ہے یا عورت کھڑے ہو کر نماز نہ پڑ سکے وہ معذور ہے یہ معذور نہیں ہے کہ سارے دن مدار میں شاپنگ کرتی ہے اور کنکیوں کے لیے معذور ہے یہ کوئی معذور شادور نہیں جانمات پر جو قابے کی تصریح نہیں ہونی چاہیے اگر ہے اوپر کوئی کپڑا ڈالتے ہیں اس لیے کہ آدمی کی توجہ ادھر میں ہٹ جائے بی بی آئیشہ کے گھر میں حضور نے نماز پڑی یہ کیا لٹکائے ہوا تھا کوئی کپڑا ہے میں نے کہا خوشی کے لیے گھر میں نے کہا میں اتار دو اس کو کٹ دو سنانے شنانے بڑھا دو میں نماز کی اندر میری توجہ ادھر چلی گئی اچھا جی حضور صلی اللہ صفیتہ ہاں جی بالکل صفیتہ گناہ ہم کی وجہ سے سیاہ ہو گیا حضور نے فرمائے سب وجہ تو خطایا ونی آدم آدم کے بیٹوں کے گناہ ہم نے اس کو سیاہ کر دیا رہوزہ رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں سب سے پہلے اپنے مکان پہ جائیں سامان اتاریں غسل کریں اچھے کپڑے پہنیں خوشبو لگائیں نروح شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبی کی طرفانہ جب مسجد نبی میں داخل ہونے کا وقت آئے تو بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اللہم مقفد لی ضرور بھی وفتہ لی ابواب رحمدک اور اندر جائیں اگر موقع ہو تو یاد الجنت تک پہنچ جائیں اور دو رکعہ تحییت المسجد پڑھیں چونکہ اللہ کا حق حضور سے پہلے ہیں دو رکعہ تحییت المسجد پڑھنے کے بعد دروح شریف پڑھتے ہوئے آرام سے چلیں عدب سے چلیں حتیٰ کے علماء نے لکھا ہے کہ تیرے پاؤں کی بھی چلنے میں عوال پیدا نہ ہو پھر حضور پاک کے سامنے آئے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر عدب کے ساتھ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمد اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یعنی جو اللہ توفیق دے وہ پڑھے لیکن جلد ہی دیادہ نہ کھڑے ہو عدب کا تپاہ ہے پھر سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھیں پھر سیدنا عمر پہ پڑھیں پھر رخ کبلے کی طرف کر کے دعا ہندہ سے مانگیں پھر سلام علیکہ